نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے یوہ سکل عاودن عالی ما مات علیہ فرمائے جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا وہی کام کرتا ہوا اٹھایا بھی جائے گا ایک بندہ شراب کے نشے میں مر گیا تھا شراب زیادہ پی لی پیپڑے کام کرنا چھوڑ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب میں مر گیا ہے فرمایا ماذا اللہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کے موں سے شراب کی بدبو آ رہی ہو مسلم شریف کی حدیث ہے بخاری میں موجود ہے ایک صحابی تھے وہ حضور کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے اپنی اونٹنی دھڑاتے ہوئے تیزی سے میدان عرفات میں پہنچتے اور زبان پہ جاری تھا لبائیک اللہم لبائیک لبائیک لا شریک لکا لبائیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائیک یہ لبائیک کہتے کہتے جارہے اچانک اونٹنی سے گرے گردن کے بل انتقال ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قفن نہ دو احرام میں لاؤ حضور نے جنازہ پڑھایا فرما اسے دفن کر دو یہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو لبائیک لبائیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا با زین بنا لو جو کرتا جائے گا اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سے گئے تھے تو قبر سے نماز پڑھاتے نکلیں گے حضرت بلال ازانے پڑھتے گئے تو ازان پڑھتے ہوئے قبر سے نکلیں گے حضرت عثمانِ گنی دنیا سے قرآنِ مجید کی تلاوت کر رہتے جب شہید کیے گئے تو قبر سے نکلیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں گے اور فرمایا مدینے والے محبوب دنیا سے امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لے گئے تھے جب مزار سے نکلیں گے تو امتی امتی کہتے ہوئے ہی نکلیں گے ہر نظر کام پٹھے گی مخشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پر اوڑ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے سارے مخشر کا نقشہ بدل جائے گا دیکھیں نا نراز نہ ہوئیے گا تاجر تجارت کا ذکر گھنٹو کرتا ہے تو تھکتا نہیں سیاست دان سارا دن سیاست کی باتیں کرتے ہیں تو تھکتے نہیں تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں تسبیح نکالتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں دروشری پڑھتے ہوئے موت کے لئے تیاری کریں آپ جو کام کرتے ہیں نا انشاءاللہ وہی کام کرتے ہوئے دنیا سے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ سارے زندگی حضور کے ترانے پڑھیں ہیں قیامت میں بھی ترانے پڑھتے ہی اٹھیں گے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکین دے گزر گئی محمد محمد پکین دے گزر گئی اہدکولو احمد ملین دے گزر گئی تو تیاری کریں اسباب اس کے لئے بنائیں